موسیقی آداب آپ دیکھ رہے عالمی سمیں میں ہوں زیب ازیدی حاضر ہوں آپ کی اپنی خاص پیشکش حالات حاضرہ کے ساتھ حالات حاضرہ میں آج ہم بات کریں گے ہندوستان کو ملی ایک بڑی کامیابی کی جس سے ہمارا پرچم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بہت زور اور شور کے ساتھ لہر آیا ہے جی ہاں کلبوشن جادف کی جو فاسی کی سزا رک گئی ہے اس پر بات کریں گے اور آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ایسے میں عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اسی مدے کو کھنگا لیں گے اور کلبوشن جادف کیسے ہندوستان کب تک ہندوستان آ پائیں گے کیا سفر واقعی میں اتنا آسان ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے کیا ہمیں جیت مل گئی ہے یا بھی ہم جیت سے دور ہیں لیکن شروعات اچھی ہوئی ہے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس خاص پیشکش کی جی تو بین الاقوامی عدالت سی جی آئی کوٹ نے کلبوشن جادف کے معاملے میں جس طرح سے ہمارے وکیل حریش سالوے نے ان کے لئے لڑائی لڑی ان کو بے قصور قرار دیتے ہوئے ان کی فاسی کی سزا پہ روک لگائی ہے اب بول پاکستان کے کوٹ میں ہمارے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج پارلمنٹ میں اس بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس طرح سے آگے وہ قدم بڑھائیں گے اور کلبوشن جادف کو پورا انصاف دلائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروعات بہت اچھی ہوئی ہے ہندوستان کی جو طاقت ہے انٹرناشنل پلیٹ فارم پہ اس کا زبردست مظاہرہ ہوا ہے لیکن پاکستان کے دات کھٹے ہوئے ہیں یا عمران خان کا ٹویٹ جو اشارہ کر رہا ہے وہ کسیاہت کو چھپا رہا ہے یا سچ مجھ پاکستان اتنی آسانی سے باز نہیں آنے والا ہے یہ ساری چیزیں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو خاص میمان ایک تو ہمارے اپنے ساتھی صحافی ہیں بجیندر سنگھ جی ساتھی سوشل ایکٹیوست ہیں اور بی جے پی سپوکس پرسن بھی ہیں بی جے پی لیڈر اور سپوکس پرسن بھی ہیں میہا شالدی دعا دونوں سے جانیں گے تو پہلے بجیندر جی سے جانتے ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹ کے بارے میں بجیندر جی جیسا کہ میں نے خبر کے شروع میں ہی کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے ملک کے لیے کیونکہ ملک آپ کو یاد ہوگا سربجیت کے لیے بہت رویا ہے ہمیں پہلی بار اتنی خوشی ملی ہے لیکن یہ خوشی مکمل کب ہوگی اور جو آج پارلمنٹ میں وزیر خارجہ نکا اس کو جاننا چاہیں گے آپ سے دیکھیں اس میں اہم بات ہے اس میں کوئی شک کے بات نہیں کہ بھارت کی ایک کوٹنیتک جیت ہوئی ہے اور یہ کوٹنیتک جیت ایک بڑی ہے کیونکہ اس کے لیے صرف بھارت کی اور سے جو آئی سے اسے جے میں جو تمام ساکھ سبوت دلیل تو دیئے ہی گئے تھے اس کے علاوہ کہا جائے کہ انترازتی برادری کو بھارت نے پوری طرح سے اپنے سپورٹ میں لامند کیا تھا اور اسی لامند کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کی کل جو ہمیں سفلتہ ملی ہے یہ بہت اہم رہی ہے اور اس میں جو آئی سے جے کی کارجا جو ڈیسیزن آیا ہے اور اس سے پہلے جو ہری سال وہ نے آئی سے جے میں دو بار بھارت کا جو پکش وہاں دیا ہے اس میں اس پورا جو بھی بھارت کی طرف سے جو ساکھ سبوت اور دلیل دیئے گئے اس میں سب سے اہم بات رہے کور یہی رہا کہ ویانا کنونسن کا پاکستان نے الانگن کیا ہے اس کو وائل ایلیٹ کیا ہے یہ ایک بہت اہم رہی ہے بات اور اسی کے بینا پر جو آئی سے جے کے سولہ جج میں سے ففٹین جج یعنی کی سولہ جج میں سے ففٹین جج نے بھارت کے سپورٹ میں وہاں دیا ہے وہ جو وہاں سے جو ڈیسیزن آیا ہے تو ایک بھارت کے لیے تو بڑی جی تو ہے نہیں بیجیندر جی تفصیل سے جانیں گے آپ سے ویانا ٹریٹی کے بارے میں آئیے ایک بار سن لیتے ہیں کہ آج خود ایس جے جنکر ہمارے وزیر خارجانے کیا کہا پارلیمنٹ میں ہمارے وزیرا پر جوی ہمارے وزیرا ٹریٹی کے لیے چجے جنکر ہمارے ایک ایس پریدی ہے ہمارے اکام قوضیٰ سوا گزارم ہمارے ایس لطور پر جندہ اور ایس پر جمت میں بڑی جنکر ہم ایک ایک بہت اوہی سوڈیزن جنکر ہمارے ایک ملتے ہیں ہمارے ایک جنکہ گزار کرنے پر جنکران لیا آید و تحاصل ساکر ہمارے ایس جنکران اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی دونوں ہی میزے تھپتا پا رہے ہوں لیکن آج نظارہ ایسا تھا اس نظارے پہ آئیے نیہا سے بات کرتے ہیں نیہا جی واقعی میں بہت بڑی کامیابی ہے لیکن یہ مکمل کیسے ہوگی ابھی سفر آپ کو کتنا لمبا لگتا ہے دیکھیں ہر چیز کی شروعات ہونی یہی اپنے آپ میں بہت اچھی بات ہے کہ اگر نیو اچھی ہو تو امارت بھی مجبوط ہوتی ہے تو یہاں جو ہے یہ نیو رکھی گئی کہ سی جائے کوٹ نے جب یہ فیصلہ دیا اس میں سے پندرہ جو ججز تھے وہ انڈیا کے فیور میں تھے صرف ایک ججز تھا کیونکہ وہ پاکستان گئی تھا تو definitely ان کو جو تھا سپورٹ پاکستان کو ہی کرنا تھا ورنہ میرے خیال سے ان کی حکومت ہی ان کو مار دیتی تانے دے دے کے تو کئی نہ کہیں اس وجہ سے ان کو بھی سپورٹ کرنا پڑا ادر وائز مجھے لگتا ہے ویلنگلی انہوں نے بینگ پروفیشنل لائر ان کو نہیں لگتا کہ ان کو مطلعہ ٹھیک نہیں لگا ہوگا لیکن کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے تو اس لیے ان کو اس میں فیور کرنا پڑا ادر وائز پندرہ ججو کی ٹیم میں سے چودہ نے بھارت کو ہی فیور کیا دوسرا سی جے کوٹ میں ایک اور اہم بات نکل کہ آئی کہ انہوں نے پاکستان نے ہر نیموں کا اولنگھن کیا ہے جو ایک ماناو ادھکار کلبوشن یادب کو ملنے چاہیے تھے بینگ ای سٹیزن ایک انسان ہونے کے ناتے جو ملنے چاہیے تھے وہ ان کو دیے ہی نہیں گئے کتنی بار پلی کری اپلیکیشن ڈالی گئے کتنی بار کہا گیا کہ آپ ان کو ایک ٹرائل کے لیے یا ان کو وکیل مہیا کروائیے یا کچھ بھی ہو انہوں نے ہمیشہ رد کر دی اور ایک ملٹری شہسن جیسے کہ ہم آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹری میں صرف اور صرف ملٹری کی آرمی کی حکومت ہی چلتی ہے وہاں آم انسان کی کوئی ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہمیں یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ہندوستان کے لیے فاکر کی بات ہے نیہا اور تفصیلات جانیں گے بھی جیندری جی سے ایک بار اس ٹریٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کے تحت پاکستان کو پھٹکار لگی ہے ہم ویانا ٹریٹی کی بات کریں یہ میں آپ کو جو وہاں کہیں یعنی کہ آئی سے جہ کا جو کورٹ کا جو ڈیسیزن آیا ہے اس کورٹ کا میں دو تین لائن میں پڑھوں گا تو یہ ایک بہت اہم رہی ہے بات اور جو بھی میں بار بار یہ بات پر سٹریس ڈال رہا ہوں کہ بھارت کی طرف سے ہری سالوے نے جو بھی ساکچ دیے ثبوت دیے اور جو بھی دلیل دی اس کا سب سے بڑا کور پوائنٹ یہی رہا ہے کہ پاکستان نے ہم نے بائیس بار بائیس بار ہم نے کاؤنسلر ایکسس کا ڈیمانڈ کیا لیکن پاکستان نے ہر بار ڈینائی کیا اور یہ پوری طرح سے ویانا کننننسن کے آڈ آٹکل چھتیس کا 36 کا پوری طرح سے وائلنسن ہے اور ویانا کننننسن یہ بتانتا ہے کسی بھی سگت کو کسی گیر ملک میں اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو پہلا اس کا بیسک جو رائٹس ہے اس کے تحت اس کو کاؤنسلر ایکسس دیا جائے گا اور اس کو پوری طرح سے کانونی سہیتہ دی جائے گی جو پاک نے پوری طرح سے یعنی ڈے ون سے ڈینائی کیا ہے تو یہ ایک بڑا بریچ آف ایک ٹرسٹ بھی ہے بریچ آف فیت بھی ہے اور بریچ آف انٹرنیشنل کورٹ بھی ہے تو یہ ایک بڑی ہوئی ہے بریچ تو اس میں کوئی سہسک کی بات نہیں کی اور اسی بنا پر پاک کو پوری طرح سے بھارت نے گھیرا اور آئی سی جے میں کل جو ڈیسیزن آیا ہے کل جو ورڈ ڈکٹ آیا اس میں سب سے بڑی جو اہم چوٹ پاک کو ہوئی ہے اسی پوائنٹ پر ہوئی ہے جی اور نیہا آپ سے ایک بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور مکمل کیجئے گا ساتھی آپ سے یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو پاک کو بھٹکار لگی دوسری طرف آج عمران خان ٹویٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے ہاں میں آیا ہے ایک ہسیانی بلی خمبان ہو جھ رہی ہے یہ کیا سمجھے دیکھئے کاؤنسلر ایکسس جو ہے ایک تو انہوں نے پہلے کل بھوشن یادب کو نہیں دی سب سے بڑی بات دوسرا جب کوئی کسی کنٹری کا میں آپ پکڑا جاتا ہے جیسے دوسری کنٹری کا کوئی بھی چاہے وہ سپائی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ناغریک پکڑا جاتا ہے تو پہلے ہی اس کنٹری کے جو وہاں کی لوگ یہ کہتی ہے کہ آپ کو دوسری کنٹری جس کنٹری کا پکڑا گیا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہے آپ نے کیوں نہیں انفارم کیا اس کا مطلب دال میں کالا تھا اس کا مطلب آپ نہیں انفارم کرنا چاہتے تھے آپ وہیں پہ ہی اس کو مار کٹ کے جو کرنا چاہتے تھے آپ نے پندرہ دن بعد انفارم کیا تو یہ ہی اپنے آپ میں سب سے غلط بات ہے جس بات کی فٹکار پاکستان کو ملی ہے اور پاکستان تو آپ دیکھئے کارگل ہم لوگ جیتے ہم کارگل کا وہ مناتے ہیں پاکستان نے کارگل کا بھی اپنے آپ کو ڈیکلیر کر دیا ہم جیتے ہیں تو پاکستان تو ایسا ہو چکا ایسا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ وہ ہار کو بھی اپنی جیت اپنی جنتہ کے سامنے پیش کرتا دکھاتا ہے کہ ہم جیت گئے تو پاکستان کا مزاج شتر مرغ جیسا ہے اور وہ وہی کرتا رہے گا نیہا اس بات سے یوں سمجھا جائے اور برجین جی وہی سوال ہم عمران خان کو اگر انٹرناشنلی دیکھیں تو وہ محنت کر رہے ہیں اور پچھلے جو ان کے وزیر آزم رہے ہیں ان سے زیادہ کام کرنے کی اور ایک اپنی نوبل ایمج بنانے پہ بھی ہی اس ورکنگ ریالی ہارڈ بٹ آج کے ٹویٹ سے ہم کیا سمجھیں دیکھیں آج کا جو ٹویٹ ہے پاک پی ایم کا وہ پاک پی ایم کا نہیں ہے ٹویٹ کہا جائے بلگل کی کہا جائے تو پاک کی فوج آج کا ہے یعنی کہ پاک کی فوج نے جو کہا ہے پاک کے پی ایم نے وہی کیا ہے اور اس میں کوئی سیسا کے بات ہے کہ جب جب سے مران خان سطح میں آئے ہیں اور پوری طرح سے ایک پیرلل گورنمنٹ ہے اور وہاں کے فوج اور وہاں کے کوفیہ ایجنسی اس آئی یہ پوری طرح سے جمہوریت کو چنی ہوئی گورنمنٹ ہے اس کو پوری طرح سے اپنے گرفت میں لیے ہوئے ہیں اور وہی گورنمنٹ چلا رہی ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہے یعنی کہ پاکستان کی فوج اور وہاں کے کوفیہ ایجنسی نہیں چاہتی ہے کہ بھارت اور پاک کے سممند اچھے ہو بہتر ہو کیونکہ پاکستان کی فوج کا وجود اس بات میں ہے کہ بھارت کے ساتھ ماحول خراب کیا جائے اور بھارت کا ڈر پاک میں بڑھائے جائے اور دونوں ملکوں میں نفرتیں برقرار رہے ہیں ایسا ان کی فوج چاہتی ہے اور یہ مزاج رہا ہے جائے ہم زیاہ الحق کے زمانے سے دیکھ لیں اور اس سے پہلے سے اور اس کے بعد میں بھی دیکھ لیں نیہا اب ہم نے جیسا پہلے بھی شروع میں کہا کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب سارب جیت کے لیے ہم لوگ آسو بہا بہا کے تھک گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا آج ہم اس مقام پہ پہ پہنچے ہیں ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری طاقت میں اضافہ ہوا ہے لیکن اب نیکسٹ ہم ٹیکنکلی کیسے آکے بڑھیں گے ایک تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ امران خان اپنی نوبل جو امیج بنانے کے انٹرنیشنل پلائٹ فارم پہ کوشش کر رہے ہیں وہ تب ہی ہوگی جب تک پاکستان سچ کو سچ کو جھوٹ کو بے نکاب نہیں کرے گا پاکستان کی عادت ہے جھوٹ کو سچ کی اس سے اچھی طرح سے سجا سجو کے تھالی میں پیش کر دیتے اور وہاں کے عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو پہلے تو آپ اپنے عوام کے پرتی اتنے سچے بنیے جس سے کہ اگر آپ ان کے لئے سچے بنیں گے تو آپ ہمارے لئے سچے بنیں گے دوسرا جو وینا کوٹ نے پاکستان کو ایک رسپونس بیلٹی دی ہے بہت بڑی کہ اب جو ہے ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اب جو آپ کی ایک آپ کے عدالت میں جو فیصلہ کیا جائے وہ نشپکش ہو کے کیا جائے مطلع اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ جو ہے ہم نے اس کو فاسی ہی دینی ہے جیسے کل میں ان کی وہاں کے پتر کر کوئی آلم آلم ہے مجھے نام نے ان کا دھیانہ رہت مونا آلم تو وہ یہی کہہ رہی تھی نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ فاسی تو مل ہی جائے گی تو یہ نشپکش جانچ نہیں ہے یہ ہی تو فرخ ہے ہندوستان اور پاکستان میں کی ہمارے ہاں کیاپٹل پنشمنٹ پہ آج بھی اتنی لڑائی ہوتی ہے اور انہیں فاسی ایک سوغات لگتی ہے اور دیموکریسی ہے یہاں یہاں کسی کو بھی بولنے کا حق ہے وہاں کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے وہ اپنے ملک مطلب آرمی کے خلاف اگر وہ غلط ہے مطلب کٹر پندی کے خلاف وہاں بولنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے جمہوریت تو وہاں ہے ہی نہیں اور جمہوریت کے لیے ہمیں یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو نے آخری وقت میں ذرا سی آواز ہوتا ہی تھی تو ان کو ہی قتل کر لیا تھا تو ایک الگ ملک ہے سی جی آئی کوٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں برجیندر جی تو یہ جو فیصلہ آیا ہے انٹرناشنلی کتنی ویلیو ہے اس کوٹ کی یہ جانا ضروری ہوگا دیکھیں سمیہ ہے بات ہے کہ آئی سے یہ کا جو کوٹ ہے جو decision تین پوائنٹ دیا ہے پہلا یہ کہا ہے کہ death penalty پر stay لگا رہے گا اور دوسری سب سے جو اہم کہی ہے کہ پاکستان کے ملیٹری کوٹ کا جو decision دیا ہے death penalty کا اس کو پاکستان کے گورنمنٹ اور وہاں کے فوج کی جو کوٹ ہے اس کو ریویو کرے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور ثرڈ جو ہے جو counselor دیا جائے لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ریویو کرنے کی جو بات کہی ہے یہ بہت اہم ہے لیکن اس میں اور اور بھی ماننا یہ ہوگا کہ رہائی کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے یعنی کی آئی سے جی کوٹ نے جادوں کے رہائی پر کوئی بات نہیں کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت چاہ رہا تھا کہ death penalty ہٹایا جائے اور ساتھ اس کے رہائی بھی سنشت کوٹ کرے لیکن کوٹ نے یہ دونوں پوائنٹ پر کہا نہیں ہے تو میں کہوں گا نے اس لڑائی کو آگے بڑھایا اور ہم مضبوطی کے ساتھ لڑیں کیونکہ ہم سچے تھے اور سچ کی جیت ہوتی ہے تو ست میف جیتے ہم امید کرتے ہری سالوے کی اگر بات کرنی ہاں ان کا رول جی ان کے رول پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا رول وہی راہ ہے ساپ کے مو سے وہ نکال کے نوالا نکال کے لے آنا تو میں ان کو بہت بہت بدھائی دوں گے اگر ایسے ہمارے قابل وکیل ایسی جگہ پہ پلیٹ فرم پہ آکے انہوں نے سب کو کنونس کیا مطلب پندرہ ججو میں چودہ کو کنونس کر پانا بہت بڑی بات ہوتی ہے جو کی اس چیز میں ان کو مہارت حاصل ہے تو اس کے لئے تو میں بہت دوں گی اور دوسرا انٹرنیشنل پر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ایمیج کو پیش کیا بے نکاب کیا وہ واقعی میں کابل تاریف ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور پاکستان کو بہت سمجھ برائیوں میں اچھا ہی ڈھوڑنی چاہیے کہ اگر اس کی برائی ہو رہی ہے تو کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہے نا وہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنی ہار کو جیت بتا کے میڈیا میں پیش کرتا ہے عوام سے سچ بولتا نہیں ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے غلط ہے اور نقصان میں پھر انہیں کو جھلنا مٹھتا ہے ایک پوائنٹ میں بتاؤں گا ہری سال میں رات باقیات یا واردار اور ان سب کی خبروں میں آپ کے دل کی بات ہر سچ کا پورا منظر نامہ ہر گھنٹے دیکھئے خبر نامہ صرف عالم سمیت حالات حاضرہ میں ہم بات کر رہے ہیں کلبوش ارزادف کی اور کلبوش ارزادف کی پھاسی کی سزا پر جس طرح سے روک لگی ہے پاکستان کے مو پر پھٹکار پرسی ہے اور اب عمران خان نے یہ ٹویٹ کر کہ کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا جب کی فیصلہ اصل میں ہندوستان کے حق میں ہوا ہے پھاسی تو انہیں ملی نہیں سکتی اور یہ صاف کر دیا گیا کہ پاکستان اس ماملے میں جلد از جلد کاروائی کرے اور کلبوش ارزادف کی رہائی کی طرف کام کرے ہم بات کر رہے حریش سالوے کی جس طرح سے انہوں نے محض ایک روپے کی فیز میں اس لڑائی کو لڑا اور بہت حد تک جیت کے مقام پر لے جانے کی نیو رکھ دی اس لڑائی کے لیے ایسے ہندوستانی سپوت کو ہندوستان سلام کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان سے بھی یہ امید کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کبھی تو اچھائی کا دامن تھامو کبھی تو سچ کا دامن تھامو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اور جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں جس مقام پر آپ اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں ہر جگہ تھو تھو سے بچ آنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ان معاملات میں سچ آئی کا ساتھ دیجئے بیجیندر جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ کی بات دھوری رہ گئی تیج دیکھیں سب میں اہم بات ہے کہ ہر سال روی نے اس پورے کیس کے لیے اور دو بار وہاں گئے اور دو بار تمام جو سبوچ اور دلیل دیئے اس کے لئے صرف انہوں نے ایک روپے کی فیز لی ہے اور وہ پاگ اکستان نے ایک لائر کی ٹیم بنائی تھی اور بیس طرح سے اُلنگھن نے کیا ہے اس کو پوری طرح سے کہا جائے کہ جو بھی جز تھے ان کے دماغ میں اس طرح سے ڈال دیا کہا جائے کہ سب لوگ زیادہ پروہ تو ہوئے ہی لیکن سب سے اہم بات ہے کہ پاگ اکستان کا ایک وہاں پوائنٹ تھا وہاں کاؤنسلر ایکسس نہیں دیا جائے گا لیکن بھارت نے پوری طرح سے لائر جو ہری سال آلوے تھے انہوں نے پوری طرح سے آئی سیجے میں یہ دلیل دی اور پروف کیا کہ سپائی نہیں ہے وہ نی میں بھی آدمی ہے ایران میں تھا اور ایران سے پکڑ اس کو بلوچستان لائے گیا اور بتایا گیا کہ وہیں وہیں کا ہے لیکن سب سے اہم بات ہے یہ جو دو تین پوائنٹ تھے یہ پوائنٹ بڑی اہم رہا اور اس کو ہری سال میں بہت اہم وے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑا اور جیتنے کی طرف لے گئے نی ہا آجا ان سامباتوں کے بیچ میں ابھی حافظ سعید کی گرفتاری ہوئی ہے اور ائر سپیس بھی پاکستان نے ابھی کھول آئے الواما کے بات جو کشید گیا تھی تو ٹھیک اب عمران خان پر جیسا ہم بات کرتے فوج کا دباؤ ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ کبھی لبرل ہونا بھی چاہیں تو فوج انہیں اتنا کھشتی کیا ہو سکتا اس ماملے میں بھی کچھ پوزیٹیو امید رکھیں ابھی ٹرمپ سے بھی ملاقات ہونے والی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایک دو چیزیں پاکستان چاہے دکھاوے کے لیے ہی پوزیٹیو کر رہا ہو اس ماملے ران خان کو اپنی سرکار دکھانا پڑے گا کہ وہاں وہ لوگ کسی کے ساتھ کسی بے کسور کے ساتھ ایسی نائن سافی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ ایک بھارتی ناغریک تھا جسے انہوں نے سپائی بنا کے پیش کیا جو وہ اپنی دلیلے جب انہوں نے وینی کنونشن کورٹ میں پیش کریں تو اسی پر ہی انہیں فٹکار مل گئی کہ کہ وہ ایک سپائی تھا دوسرا جو انہوں نے مانا تھا کہ میں سپائی ہوں وہ 26 بار اس کو ریٹیک کیا گیا تھا جہاں اتنا ڈاکٹرین تھا وہ جو سابت ہو چکے سی جائے کورٹ میں تو سیمپل سی بات ہے اب بھارت کے ساتھ اگر اچھے رشتے جو ہمیشہ پاکستان کے وزیر علم بولتے ہیں کہ ہم ہم اچھے رشتوں کی پہل کرنا چاہتے ہیں لیکن مہدی جی کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آتا تو اگر ان کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر وہ اس ماملے کو واقع میں صحیح طریقے سے جانچ کرواتے ہیں ان کو ایکس دی جاتی ہے بقائد ایک فری ٹرائل کوئی کسی کا دباب نہ ہو تو میں مانتی ہوں بہت یقین سے کہتی ہوں کہ کلبوشن یادف رہا بھی جلدی ہو جائے کلبوشن یادف کی رہائی کی امید کی جا سکتی پاک پر بہت دباؤ ہے پاک پر بھی اور وہاں کے فوج پر بھی دباؤ ہے یو ایس کا فرانس کا چین کا روس کا دباؤ ڈال رہا ہے وہ دباؤ اس لحاج سے ڈال رہا ہے کہ بھارت اور پاک میں پی سٹاک سروع ہو اور دوسری سب سے اہم بات ہے پاک کے پی ایم ابھی یو ایس دورے پر جائیں گے تو وہاں دکھائیں گے اور بتائیں گے خاص طور پر ٹرمپ کو بتائیں گے کہ ہم نے سعید کو پکڑ لیا ہے اور یہاں بھی راہ دیا ہے لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ایک فنانس ایکشن ٹاسک فورس ہے یعنی فی ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں ڈال دیا ہے اور اگر پاک نے جو بھی تنکواز آدھی گھٹ ہے جو پاک میں شنرل لیے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو فوج کو ایجنسی اس کو جو سپورٹ کر رہی ہے یہ سپورٹ بیس ہٹا آئے نہیں گیا اور ان کے فنانس کو بریک ایک نہیں کیا گیا تو دو مہینے کے پات فی ٹی ایف یعنی کی فینانس ایکسن ٹاس فورس ہو پاکستان کو بلیک لیس میں ڈال دے گی تو پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اور پاکستان کی ایکنومی کا جو حال ہے وہ ہم سب سے چھپا نہیں ہے بلکل ان حالات پہ ملک پہنچ گیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا کہ وہ کٹورا لے کے بیٹھے ہیں لیکن حقیقت اس سے دور نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیں لگتا ہے پاکستان میچورٹی سے عمران خان میچورٹی سے سمجھیں گے اور فوج کو بھی یہ سمجھ نے کی کوشش کرنا چاہیے حالات کہ اس ملک کی بد نصیبی یا آئرنی کہ یہ ہمیشہ بھی رہی یہ ایک الگی ٹاپک ہے جس پہ بات کریں گے گھر والوں کے لیے کتنی بڑی ایموشن کی گھڑی اور اب چل ایک ان کے لیے بہت بڑی رہا ہے لیکن ملک کب لوٹیں گے وطن کی مٹی کو کب چھویں گے گھر والوں کی خوشی جو ہے زاہر سی بات ہے ان کے صرف گھر والے ہی نہیں پورا دیش بہت بے سبریس انتظار کر رہا کہ کلبوشن یاد جلد ہی گھر آئیں اور مجھے پورا دعویٰ ہے کیونکہ پہلے تو یہ کیس انٹرنیشن کورٹ میں جائی نہیں رہا تھا بہت دباؤ بنایا گیا کہ سوشمہ سوراج جی سے انٹرنیشن کورٹ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں آج جب جیت ہوئی ہے تو اس میں وپکش نے بھی سراہا ہے کہ بہت اچھا ڈیسیزن تھا تو موڈی سرکار کی کوٹ نیتی نے کام کیا انٹرنیشن پلیٹ فرم پہ نہ لے کے جاتے تو یہ جیت بھی نہیں حاصل ہوتی اور کولبوش یاد کو بہت پہلی فاسی لگا کر ختم کر دیا جاتا جیسے سرب جیت کے ساتھ ہوا تو یہاں بہت اچھا کیا گیا جو ہم عمل کریں گے تو واقعے میں دونوں ملکوں کے رشتے اچھے ہوں گے اور وہاں کی جو ان کی عوام ہے اور نیحاب نے بہت اچھی بات کی کہ اس سے مفادات پاکستان کو زیادہ ہوں گے کیونکہ ہم ہر لحاظ سے ان سے زیادہ بہتر حالات رکھتے ہیں تو اگر وہ ہمارے بات کریں دونوں ملکوں کی کیا لگتا ہے کہ وہاں کی عوام کو بھی کلبوشن جادف کی فاسی یا اس کے ساتھ ہو رہے ظلم سے تو خوشی نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ عوام تو یہی چاہتی ہوگی جو ایک عام انسان ہوتا ہے کہ ہر طرف محبت اور امن قائم رہے کیا لگتا اور کشید کی ہے وہ کم ہو کم ہی نہیں ہو لیکن سب سے اہم بات ہے کہ پاک میں کچھ ایسے تتو ہیں جیسے وہاں کے فوج ہے پھر وہاں کے خوفی ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ کٹرپنتی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں ہے وہ لگتار اس پر جور دیتی ہیں اور یہ ماحول یہ ہو کہ سمند بہال کیا جائے اور سمند کو اور سٹرونگ کیا جائے اور کمپوزیٹ پیس ڈیالوگ شروع کیا جائے لیکن اسی وقت دیریل کیا جاتا ہے فوج کی طرف سے اور اور بھی کئی تتو ہیں وہاں پر ان لوگوں کی طرف سے تو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ جمہوریت کی جو چنی ہوئی گورنمنٹ ہے اور وہاں کے عوام کا ایک بڑا جو ایک کہا جائے کی ورگ ہے اس کو اب چاہیے کہ سامنے آئے فرنٹ پہ آئے اور وہ لیڈ کرے اور اس طرح سے ایک ماحول بنائیں بہت اچھی آپ نے کہی جیسے ہم ابھی نندن کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ لوگ آگیا ہے بڑی تعداد میں اگر پاکستانی عوام آگے آئے گی اور پاکستان کو بزرد کرے گی اس پہ زور دے گی کہ آپ انصاف کیجئے اور آپ کو کرنا چاہیے تو اس سے بہت اچھا میسج انٹرنیشنل پریٹ فارم پہ جائے گا عوام مانا جاتا ہے تو کہ اسے کاؤنسل ایکسس ہمارے یہاں سے دی جائے تو یہ بہت بہت ہی اپریشیٹ کیا جائے گا کہ پاکستان نے واقعے میں ان کے اندر دھیرے دھیرے سی ہی سہی لیکن آج وہ ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکی آتنگ بات کو پال کے تو انہوں نے دیکھ لیا آج وہ اس حالات میں ان کی اکانومی بلکل زمین پر آ چکی گر چکی ہے ٹوٹ چکی مر چکی ہے لیکن اگر وہ اپنی ڈیموکریسی پہ چلتے ہیں آوام کی بات بھی سنتے ہیں دوسرے لوگوں کی بھی بات سنتے ہیں تو کو سمیٹا اور نہ سمیٹا بلکی پاکستان کو جس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آئے گا حالانکہ ماضی بتاتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ دینے بیجین بہت بہت شکریہ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ ایک لاسٹ ریاکشن کچھ سیکنڈ میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں بھارت اور پاک کے بیچ پیس ٹاکس ہوں دونوں دیس کے عوام بھارت اور پاک کے عوام بھی چاہتی ہے جو دونوں پندھ اور نفرت سے اگر کسی کو نقصان زیادہ ہوا ہے تو خود پاک پاکستان نے اپنے ہی گھر کو اس آگ میں پھوکا ہے یہ بات امید کرتے ہیں پاکستان سمجھے گا اور ہمارے سپود کلبوشن جادب ہمارے ساتھ ہوں گے ان کی فاسی کی سزا رک گئی ہے ہمارے بدعقلی سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے کام لے گا دیجے جا ستادہ